بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون ایٹ سیکس ٹاف ٹائل چینل جیسا کہ میرے ناظرین کو معلوم ہے کہ میرا چینل جو آن لی آن صرف اور صرف ٹاف ٹائل کی آگاہی کے لیے ہی میں نے بنایا ہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا بہت میں آپ کو طبعی کی خوبصورتی دکھاتا رہو گا ابھی جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس میں کچھ ویڈیو صحیح بنی ہوئی اور کچھ صحیح نہیں بنی ہوئی کیونکہ میں ابھی یوٹیوب پہ نیا ہوں اور کچھ ویڈیو بنانے کا مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں میرے ناظرین کو بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں گی اور میں بھی انشاءاللہ اچھی جگہوں کا انتخاب کروں گا جس سے آپ کو انفارمیشن ملے اور ویڈیو دیکھنے کا مزہ آئے میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت ہی اچھی ویڈیوز میرے ناظرین کو ملیں گی اور ٹاف ٹائل کے بارے میں بھی انشاءاللہ اچھی انفارمیشن دوں گا اور جو اصل میں میرا جو چینل ہے یہ صرف اور صرف جو ہمارے پاکستان میں انڈیا میں بٹھا مافیا ہے نا ان کے خلاف ہے ان کی جو مطلب کے جو انہوں نے عوام کو جو بٹھا مافیا نے سادلو انسانوں کو رج کے بے بنایا ہوا ہے نا ان کے اس کی آگاہی کے لیے میرا چینل ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل سے میرا چینل بھی کامیاب ہوگا اور جو میری خواہش ہے وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی کیونکہ یہ تھرڈ کلاس انٹیجو ہے یہ عوام کو بیچتے ہیں اور منافع خوری ہنڈر پرسنٹ نہیں ٹو ہنڈر پرسنٹ منافع خوری کرتے ہیں اور اس میں عوام کا جو خسارہ ہے نا جو عوام کا نقصان ہے وہ میں پورا دیکھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے میں نے بھی یہ پورا کام کیا ہے اس میں بٹھا مافیا میں ان کو میں پوری اچھی طرح جانتا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنے ناظرین کو بزنس آئیڈیاز بھی بتاؤں گا کہ ہم لوگ اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں مکان بنانے کیلئے بلنک بنانے کیلئے لازم اینٹوں کی ضرورت ہے اینٹیں بٹھا مافیا بناتی ہے مگر میں آپ کو ایسی مشینوں کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ جو پرفیکٹ اینٹیں بناتی ہیں اور جو پٹھے کی اینٹیں تھرڈ کلاس ان سے بھی اچھی اور ہنڈر پرسنٹ اچھی اینٹیں آپ کو جو ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو راو مٹیریل ہے وہ بھی آپ کو آسانی سے مہیا ہوئے گا مل جائے گا اقسام میں ہی اور پھر اس کو جو اس کی مطلب آپ اس کو لگا رہے ہیں آپ اس کو جیسے کہ مکان بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ کا جو خرچہ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ کم آئے گا فرض کریں آپ کا مکان ایک کمرہ پندرہ بھئی پندرہ کا کمرہ آپ کا دو لاکھ چالیس ہزار میں ریڈی ہوتا ہے ان اٹھے کی تھرڈ کلاس بریک سے مگر جو میں آپ کو انٹو کو آئیڈیا دے رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کا جو پندرہ بھئی پندرہ بھئی پندرہ کا کمرہ وہ انشاءاللہ ہاف پیسے میں ریڈی ہوگا دو لاکھ چالیس میں ایڈیا ہے بٹھے کینٹ ہوگا ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس میں آپ کا وہ پندرہ بھئی پندرہ کا ایک کمرہ ریڈی ہوگا جس سے کہ ایک عام غریب آدمی بھی اپنے گھر کا خواب دیکھ سکتا ہے تو میرے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ گئے گا انشاءاللہ میرا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت اچھی اچھی انفارمیٹیو اور یہ بٹھا مافیا کا مقابلہ کانے کا ایڈیا بھی میں بتاؤں گا اور ان کو پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں ہم نے ان کو فیل کرنا ہے تاکہ ہماری عبام کا فائدہ ہو اور نئی اور جدید مشینری مطارف کروانی ہے جو کہ دنیا میں آئی ہوئی ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں سروے کریں یا نیوز میں دیکھیں کدھر بھی بٹھے نہیں ہیں صرف پاکستان اور انڈیا میں ہیں یا اس کے جو جنوبی اشیہ کے ممالک میں ہیں یا جو جنوبی اشیہ کے ساتھ ممالک ہیں انہی میں ہیں اور دنیا میں کسی بھی جگہ پہ بٹھے نہیں ہیں جیسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں محولیات یہ لوت کی پھیلاتے ہیں وہ بھی مطلب دنیا کا نقصان اور دوسرا جب اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ بھی عوام کا نقصان تو میری رائے ہے انشاءاللہ میں آپ کو یدید مشینی دکھاؤں گا اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا بھی تفصیلی آپ کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک ویڈیو بناوں گا اس کے لئے تو میرے ناظرین کو انشاءاللہ اچھی انفارمیشن ملے گی اور جو میں ایڈیا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ویڈی گوڈ اور اچھا ہوگا آپ کو ضرور پسند آئے گا تو آج تک کیلئے اتنے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ ملے گا اچھے